ہلو فرینڈز ویلکم ٹو سٹیڈی گلوز سٹیڈی گلوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس لیکچر میں ہم ہردہ سکیم یہ پارٹ ٹین ہے گورنمنٹ سکیم کا اسے ڈسکس کریں گے ہردہ مطلب ہیرٹیج سٹی ڈولپمنٹ اینڈ آگومنٹیشن دیکھئے جو سٹیز ہیں ہماری دھروہر سٹیز ہیں دھروہر شہر ہیں ان کو ڈولپ کریں گے اس سکیم کے اندر اندرگت تو اسے ڈسکس کریں گے اگر کوئی بھی کوئی ہے تو آپ میری فیس بک پروفائل راشی سنگل پر پوچھ سکتے ہیں دیکھیں اب یہ سکیم کیا ہے یہ سکیم جو لانچ کری اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ٹوریزم بڑھانے والی سکیم ہے مونومنٹس والے مونومنٹس ریلیٹیڈ سکیم ہے تو ٹوریزم منترال لینے سے لانچ کیا ہوگا لیکن نہیں یہ منسٹری آف ہاؤزنگ ایڈ اربن افیرز میں لانچ کی ہے دیکھیں اس سے ملتی جلتی ایک سکیم ہے پرساد سکیم اس کی فل فارم آپ بتائیے اس کے بارے میں بتائیے اور یہ بتائیے کہ اسے کونسی منترالے چلا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا منترالے چلا رہا ہے ہاؤزنگ ایڈ اربن افیرز اور اس کا کام ہے کہ جو ہماری دھروہر سٹیز ہیں ان کا پوری طرح ڈیولپنٹ ہو نہ تھی خالی ان کی جو وہاں امارتیں ہیں ان کا مینٹیننس ہو بلکہ ایک طرح سے ایڈوانسمنٹ آئے ایمپروومنٹ آئے جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں جو پرے ٹک ان مانومنٹس کو دیکھنے آ رہے ہیں اور جو لوگ وہاں بزنس کر رہے ہیں لوکل بزنسز ٹھیک ہے تو اس کیم کا ایم وہی ہے کہ ہم ہماری جو ہیریٹیج سٹی ہے جو دھروہر ہیں جس لئے وہ مانومنٹ بنائی گئی تھی ان کو پریزارو کر کے رکھنا ٹھیک ہے انہیں سرکشت رکھنا وہ ایک آگے جو ہماری جنریشنوں سے دیکھنے آئے تو وہ ویسا ہی اپیل کرے جس لئے وہ بنائی گئی تھی ٹھیک ہے اور ابھی اس کیم کو لانچ ہوئے چار سال تین مہینے گزر گئے ہیں یعنی کہ یہ لانچ ہوئی تھی 21 جنوری 2015 کو اس میں بارہ سٹیز آئیڈنٹیفائی کی گئیں پانسو کروڑ سکاوپلے تھا کہ ان کو پوری طرح ڈویلپ کیا جائے گا ان کو ایمپروف کیا جائے گا ان کو مینٹین کیا جائے گا تو وہ بارہ سٹیز کونسی تھی آپ کو یاد رکھنی ہے پوچھ سکتے ہیں آپ سے اجمیر، امروطی، امرتصر، بدامی بدامی کرناٹکہ میں ہیں دوارکہ، گیا، کانچی پورم، مطورہ، پوری، ورانسی، ویلنکنی وارنگل وارنگل تیلنگنا میں ہیں تو اس کیم جو ہے مشن موڈ پر چل رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ اس کیم کیا ہے جو ہماری دروار سٹیز ہیں ان کے وہاں انفرسٹیکٹر پروجیکٹ چلائے جائیں جن سے ان کو پوری طرح مینٹین کیا جائے اور یہ کام ہمارا کون کرے گی منسٹری آف آر بن منسٹری آف ہاؤزنگ آر بن آفیرز آپ دیکھئے یہ جو انیشیٹیوز ہیں اس میں کیا کیا ہوگا وہاں پر ایک تو جو پوری سٹی ہے جیسے ہم نے بادامی لی تو وہاں کی پوری وارٹر سپلائی اچھے سے ڈیولپ کرنا وہاں کا سینیٹیشن وہاں ڈرینیج اچھا ہو جو ویسٹ منیجمنٹ کورا پربندک وہ اچھا ہو روڈز جو ہیں وہ اچھی بنے جیسے اگر آپ چنڈی گھر میں گئے ہوں گے اگر آپ نے کبھی ایزیوم کیا ایک بار UPSC میں question آیا تھا جو روڈز ہیں ان پر روڈز کو کر کے کچھ question تھا تو اگر آپ کہیں جاتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہیں ایزیوم کرتے ہیں دیکھ کے چلتے ہیں پورا اچھے سے چیزوں کو تو آپ سمجھیں گے دیکھیں چنڈی گھر کی روڈز جو ہیں وہ ایک ہی بالکل مطلب لائنز میں بنی ہوئی ہے ایک ہی ان کا infrastructure ہے تو اس type سے روڈز کو لے کے question آیا تھا کچھ مجھے question تو یاد نہیں بٹھ روڈز سے related تھا تو اس میں آپ چنڈی گھر کا example quote کر سکتے ہیں چھیک ہے تو یہ water supply وہاں کی بڑے جو street lighting ہے وہ اچھے سے ہو بہت جگہ street lights نہیں ہوتی ہیں چھیک ہے یا ہمارے کافی ریڈیو جوکیز جو ہیں وہ بھی ان پروگرامز کو لے کر آتے رہتے ہیں کہ street lights لگ جائیں جیسے ڈیلی میں ایک بار RJ Hina ہے انہوں نے street lights کا hashtag street lights کر کے ایک پروگرام چلایا تھا کہ وہاں کی ساری street lights ہیں وہ جلی ہونی چاہیے رات میں ٹھیک ہے اب electricity wiring ہونی چاہیے tourist کو convenience ملے ان کو ایسی services اپلبد کی جانی چاہیے تو اس کے objectives یہی ہیں کہ جو پورا plan جو cities ہیں ہماری ان کا infrastructure بہت اچھے سے بڑے اور جو service delivery ہے وہ بہت اچھے سے ہو ٹھیک ہے تو یہ دھروہر کو ہمیں بچا کے رکھنا ہے جس سے جو ہمارا tourist اگر یہاں پہ پرے ٹک دیکھنے آ رہا ہے تو وہ unique چیز محسوس کرے یہاں کے ٹھیک ہے تو اس کو پوری طرح ایک طرح سے delivery اچھی ہو مطلب جو public convenience toilets ہوں street lights وہی latest technology جسے tourist کو facility ملے اسے مشکل نہ ہوں وہاں city میں آ کر کچھ بھی چیز face نہ کرنی پڑے رائٹ اور جو ہردہ scheme ہے وہ پوری hundred percent government funded scheme ہے although central sector scheme ہے وہ ٹھیک ہے سو یہی ہے اس scheme کے بارے میں اگر کوئی بھی query ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you very much